اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کر ہوں سٹیٹ لائف کورپوریٹنگ ہوسنگ سوسائٹی لاہور کے اندر گر کا جو وزٹ ہے وہ دسم اللہ برینڈ نیو سپینش ڈیزائن کے اندر گر کنسٹرک کیا گیا ہے گر کی پرائز ڈیٹیل سپیسیفکیشن اور رینٹل ویلیو ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لئے دیکھنے والا سو ریکویسٹر کے ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا گر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے سراؤننگ کے بارے میں بتا دوں تو آپ یہ لیفٹ سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپن سپیس ہے ایک پلوٹ خالی ہے کمپلیٹ کارپیٹیٹ فورٹی فیٹ پائٹ سٹریٹ ہے اس کی اور رائٹ سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو اوپن سپیس ملے گی گھر کے فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تو آپ اس کے پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک ارائیبک موزائک جو ہے وہ کنسٹ کیا گیا ہے بلکل میڈ پہ لیفٹ رائٹ آپ کو سپینش ڈیزائن کے جو ہے وہ ہولڈر ملیں گے اس کے بعد گھر کا گرین ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی ٹویل فیٹ پائٹ ڈیمنشن کے اندر یہ کنسٹ کیا گیا ہے گھر کے ریمپ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سڈان شیپ گاڑی کھڑی کرنے کی سپیس ہے چلے چلتے ہیں گھر کے انرویو کی طرف تو انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو کار گراج ملے گا جہاں پر آپ کو دو گاڑی کھڑی کرنے کی سپیس اویلیبل ہے کمپلیٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے گراج کے اندر فرنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں موزائک کا استعمال کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی گر کو گرین ایریا بنایا گیا ہے اس کے کارنر پر اور میڈ میں اوپن سپیس رکھی گئی ہے آپ کو کمپلیٹ وال کے اوپر راک وال کا استعمال ملے گا تری سائیڈ اوپن ہے اس کی ٹوٹل ڈیمنشنیس ایریے کی فائی فیٹ ہے جس پہ کمپلیٹ ٹائل کی گئی ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر کی وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا ہے سرونٹ کورٹرز بیسمنٹ کے اندر بنایا گیا ہے جہاں پر ایک سٹور روم ایک روم اور ایک واش روم کی سپیس ہے یہ آپ سرونٹ کورٹر کی انٹرنز دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کے اوپر دیو کی طرف آپ یہ فرسٹ فلور کی سیپریٹ انٹرنز دیکھ سکتے ہیں بائیس سے رکھی گئی ہے گراؤنڈ فلور کی مین انٹرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کپر لوبی ملے گی رائٹ سائیڈ کے اوپر فرسٹ فلور کی انٹرنز ہے فرنٹ کے اوپر گراؤنڈ فلور کی اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لیونگ ایریہ ہے ڈرائنگ روم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو ایک سائیڈ کی وال کے پر وینٹیلیشن کے لیے وائٹ بینڈو فرنٹ کے اوپر سپینش ڈیزائن کے والپے پر اور ٹاپ کے اوپر آپ فلور اس کی سیلنگ کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سپینش ڈیزائن رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم کے اوپوزیٹ سائٹ کے اوپر آپ کو میڈیا وال کا ایلیا ملے گا ٹی بی لانچ کا ایلیا جس کے اپروکسیمیٹلی ایٹی پرشنٹ وال کے اوپر جو ہے ووٹس کے ساتھ کنسٹرک کیا گیا ہے میڈیا وال کے لیے باطم کے اوپر آپ کو دروارز ملیں گے لیفٹ رائٹ آپ کو سیلنگ کے اندر سیلنگ فین اور میڈ میں آپ کو فنوس ملے گا کمپلیٹ سیلنگ کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیلنگ سپینش کے کنٹراسٹ دیا گیا ہے ٹیکچر گرانڈ فلور کے اندر آپ کو دو روم ملیں گے سٹینڈر سائز کے اور ان کے ساتھ اٹیچ واش روم لائٹ سکن کلر کی ٹائل کے استعمال کیا گیا ہے فلورنگ کے لیے اور آپ کو ہر روم کے ایک بال کے اوپر سپینش ڈیزائن کے بالپیپر ملیں گے فور ونگ سیلنگ فین انسٹال کیا گیا ہے اور ڈبل کنٹراسٹ کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے واش روم کے ٹائل کے لیے وال ہینڈ کا مورڈ اور کنسیل شاور آپ کو ملے گا روم کی جو کبٹس ہیں واش روم کے اندر کر سکتے ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوڈی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے کمپلیٹ کبٹس کے اندر اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیکنڈ روم کی طرف سیکنڈ روم میں سیم فلورنگ کا استعمال کیا گیا ہے ایٹین بے سکسٹین کی ڈیمنشن میں یہ روم کنسٹرک کیا گیا ہے ایک سائٹ کی وال پیپر آپ کو سپینش ڈیزائن کے بالپیپر اور روم کے ساتھ اٹیچ واش روم میں لے گا واش روم میں سکن اور آپ دیکھ سکتے ہیں آف وائیڈ کلر کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس واش روم کے اندر آپ کو پوٹا کا والہینڈ کموڈ اور کنسیلڈ شاور ملیں گے تو یہ تھا ویورز گراؤنڈ فلور کا سیکنڈ پیڈ روم اس کے بعد چلتے ہیں ہم کچن کے ایڈیا کی طرف بلکل فرس روم کی ایڈیسن میں کچن کنسٹرک کیا گیا ہے جس میں کمپلیٹ آپ کو فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی ملے گی ٹاپ اور باٹم کی کبرڈ میں یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو شیلپ ہے اس میں جیک بلیک لگ کے مالبل کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ تھا ویورز گراؤنڈ فلور کا اوبریویو اس کے بعد چلتے ہیں ہم فرس فلور کی طرف فرس فلور کے انٹرلز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیپریٹ رکھی گئی ہے اور گراؤنڈ فلور کے اندر سے بھی رکھی گئی ہے کمپلیٹ اس میں آپ کو جیٹ بلیک لگ کے مالبل کا استعمال ملے گا سٹیرز میں لیفٹ سائیڈ کی جو گرل ہے وہ سٹیلن سٹیل کی کنسٹ کی گئی ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ فرنٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں لوبی ایریا اور فرنٹ کے اوپر پہلا بیڈروم جہاں پر وڈن کلور کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے روم کے ساتھ اٹیچڈ واشروم جہاں پر کمپلیٹ وڈن کلور کی ٹائل روپ سے لے کے فلور کی ڈیمنشن میں لگائی گئی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیکنڈ بیڈروم اور ٹی وی لانچ کے لئے کی طرف تو یہ آپ ٹی وی لانچ کے لئے دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ کی وال کے اوپر آپ کو ہیوی وال پیپر ملے گا گولڈن اور بلیک ٹیکچر میں دوسری سائٹ کی وال کے اوپر میڈیا وال جس کے باٹم کے اوپر آپ کو ڈرار اور ریفٹ رائٹ کبرز ملے گا کچن کا ایریا اوپن رکھا گیا ہے اس کے بعد سیکنڈ بیڈروم فورٹین بائی سکسٹین کی ڈیمنشن میں اس کا سیکنڈ روم بنایا گیا ہے روم کی جو کبڑز ہیں وہ کبڑڈ روم کے اندر ہی کنسٹ کی گئی ہیں روم کے ساتھ اٹیچڈ واشروم جہاں پر آپ کو وال ہینڈ پوٹا کا کموڈ اور پھر سیلڈ شاور ملے گا براؤن اور وائٹ کلر کی کنٹراسٹ میں ٹائل کا اسمال کے گئے ہے باشروم کے لئے اس کے بعد چلتے ہم تھرڈ بیڈروم کی طرف جو کہ فورٹین بائی سکسٹین سیم ڈیمنشن ہے ایک سائٹ کی وال کے اوپر آپ کو وال پیپر اور دوسری سائٹ کی وال کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لئے وائٹ وینڈو میں لگی روم کے ساتھ اٹیچ واشروم جس میں آپ کو لائک اور ڈارک پراؤن گلر کی ٹائل کا اسمال ملے گا سیم اسی سپیسیفیکیشن کے آپ کو وال ہینڈ کمور اور کنسیل شاور ملے گا تو یہ تھا ویورز دس مرلہ برینڈ نیو سپینش ڈیزائن کے گھر کا اوورویو اس کے بعد ہم چلتے ہیں بالکنی والی سائٹ تو آپ یہ بالکنی کا ایریا دیکھ سکتے ہیں لانڈری کا ایریا بھی فرس پلور کا اسی سائٹ پر بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کو واٹر ٹیب ملے گا تو یہ تھا ویورز دس مرلہ برینڈ نیو سپینش ڈیزائن گھر کا اوورویو گھر کی جو پرائز ہے وہ تین کروڑ چالیس لاکر پر ہے وہ اس ایریا میں گھر کی رینٹل ویلیو نوہ ہزار سے لے کے نائٹی فائف تھاڑڑڑ تاک ہے ویڈیو کے بارے مزید ڈیٹیل انفارمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے کونٹیکٹ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں